بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و ستائش اس ذات کے لئے جس نے اسکار خانہ عالم کو وجود بخشا اور درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق قبول بالا کیا حرا فاؤنڈیشن سکول کی بنیاد اکتوبر دو ہزار چار کو رکھی گئی یہ ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جس میں طلبہ کو پاکیزہ اور صاف ستھے اسلامی محول کے اندر جدید علوم کے زیور سے آراستہ کیا جاتا ہے جامعہ دارالعلوم کراچی جیسے بابرکت پر امن اور محفوظ احاتے میں واقعی ادارہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی زیر نگرانی و سرپرستی کام کر رہا ہے اس نسل کو کہ ان کے دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ اب سوائے اس کے اور نظر نہیں آتا کہ یہاں بڑے پیمانے پر بہت بڑی تعداد میں محلہ محلہ قریا قریا شہر شہر اسلامی اسکول قائم کیے جائیں اب ہمارے وطن عزیز میں تعلیم نظام اتنا سیکولر عمالی طور پر ہو کر رہ گیا ہے کہ ان اسکولوں میں رہ کر ان کے ایمان اور دین کی حفاظت بھی خطرے میں پڑ گئی اس واسطے اب تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پورا زور خرش کرے ہماری قوم اور جن کو اللہ تعالیٰ نے وجوہ خیر میں خرش کا موقع عطا کیا ہے وہ اس میں خرش کو بھی لگائیں اور اسکول اسلامی اسکول قائم کریں اسلامی اسکول کا مطلب یہی ہے حیرہ فاؤنڈیشن جیسے اسکول الحمدللہ جو آپ نے دیکھا کہ یہاں انگریزی کو بھی مسلمان بنا دیا گیا ہے الحمدللہ حیرہ فاؤنڈیشن سکول میں اسری علوم کی میاری تعلیم کے ساتھ ساتھ شریعت کی وہ تمام بنیادی تعلیمات بھی شامل نصاب ہیں جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے اسری اور بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ عربی زبان سیکھنے کے لیے آسان اور جدید طریقہ تدریس کے اصولوں کو مد نظر رکھا گیا ہے حفظ و ناظرہ قرآن کریم تجوید و تحسین اور امدہ لہجات کے ساتھ بین الاقوامی جامعات کے میار کے مطابق پڑھانے میں حیرہ فاؤنڈیشن سکول امتیازی حیثیت کا حامل ہے الحمدللہ کم عمری ہی سے بچوں کے اندر باعمل مسلمان بننے کی صلاحیت کو اجاگر کرنے کا تصور حضرت مولانا مفت محمد شفی صاحب رحمت اللہ علی نے اس بنیاد ہی پر رکھا ہے کہ طلبہ کو اس طرح تعلیمی سہولت فراہم کی جائے کہ وہ اچھے تعلیم یافتہ کامیاب اور باعمل مسلمان بنے اور دنیا آخرت میں اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں حیرہ فاؤنڈیشن سکول کے قیام کا مقصد فکر و نظر کا دائرہ وسیع کرنا اور زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے مروجہ اصری تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک ایسے نظام تعلیم کی بنیاد ڈالنا جو اصر حاضر کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے نظری اور فکری آزادی کا مظہر ہو اجتماعی اور انفرادی مقاصد حیات کے حصول میں اسلام کے ذابطہ حیات کا پابند ہو انہی اہداف کو مدنظر رکھتے ہوئے کیمرج کی بنیاد پر مبنی ایک بہترین نظام تعلیم ترتیب دیا گیا جہاں بچے بنیادی اسلامی تعلیمات و اخدار اور میاری دنیاوی تعلیم بزری جدید طریقے تدریس حاصل کرتے ہیں اس ادارے کا آغاز مارچ دوہزار پانچ میں انتظامیہ جامعہ دارالعلوم کراچی کی زیرے سرپرستی ہوا آغاز میں فقط پری سکول کی جماعتوں کا انتظام ہرا فاؤنڈیشن سکول کے قدیم کیمپس میں صرف تین معلومات کی زیرے نگرانی رکھا گیا اللہ کے فضل و کرم سے اب ہرا فاؤنڈیشن سکول چار عدد کشادہ اور جدید طرز کی امارتوں میں تمام تر ممکنہ سہولیات کے ساتھ تعلیمی خدمت سر انجام دے رہا ہے جس میں الحمدللہ بارہ سو طلبہ و طالبات عالی تعلیم یافتہ تجربکار اور ماہر اسادزہ کے زیرے نگرانی میاری تعلیم حاصل کر رہے ہیں امتیازی خصوصیات ایسا نساب تعلیم جو بریک وقت کیمرج سسٹم اور اسلامی طریقہ تعلیم پر مبنی ہے ماہر مونٹسری ڈائریکٹرس بین الاقوامی تعلیم یافتہ تجربکار اور ماہر اسادزہ کے زیرے نگرانی حفظ کلاسز الحمدللہ مختلف مدارس اور سکولوں کے مابین مناقض کردہ مسابقہ حفظ اور حدر و ترتیل میں حرا فاؤنڈیشن سکول بارہا اول پوزیشن حاصل کر چکا ہے جدید طرز تدریز کے ساتھ عربی زبان کی تعلیم بزریہ ملٹی میڈیا حفاظ کے لیے کیچ اپ پلین جس کے تحت صرف حافظ قرآن بچوں کو تیاری کروا کر ان کی عمروں کے مطابق اصری نظام تعلیم کی کلاسوں تک پہنچانا اے لیول کی تعلیم بما سانویہ عامہ جدید سامان سے مزین کشادہ کلاس رومز جدید کمپیوٹر لیب بما انٹرنیٹ و ملٹی میڈیا اسلامی ویب سائٹ کا خیام جس میں بچوں کی نسابی اور غیر نسابی سرگرمیوں کو شائع کیا جائے تاکہ ان کی حوصلہ افضائی ہو جس میں ای لرننگ بھی شامل ہے آڈیو ریکارڈنگ روم جس میں بچوں کی تلاوت مختلف موضوعات پر تقاریر نا تو نظم کی تیاری کروا کر ان کو ریکارڈ کرنے کے بعد ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا جاتا ہے اور اللہ کے فضل و کرم اور اکابر کی دعاوں کی بدولت الحمدللہ مکمل تلاوت قرآن کریم کی ریکارڈنگ اور حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے آسان ترجمہ قرآن کی آڈیو ریکارڈنگ کا کام بھی جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے آن لائن ٹیچنگ ویب سائٹ کا قیام سوشل میڈیا کے ذریعے نشرو اشاد کا کام جس میں تعلیمی دور اجاد بچوں کے ماہ بین مناقض کردہ مقابلہ حسن قرآن تقاریر اور نات و نظم سپورس کی تفاصیل و تصاویر کے بارے میں والدین اور ناظرین کو آگا رکھنا مفید پیغامات اور اصلاحی اقوال کے ساتھ ساتھ اسادزہ کرام اور بچوں کی لکھی گئی تحریروں کو بھی اپلوڈ کیا جاتا ہے غیر نسابی سرگرمیاں جیسے کہ سیرا قوز ناتخانی سوق العرب اس کے علاوہ بین المدارس تقریری نظم ریاضی نات اور قرآن کے مقابلے ملکی سطح پر تقریری اور تحریری مقابلہ ریاضی کے عالمی مقابلے سپیلنگ کا ملکی سطح پر مقابلہ وغیرہ شامل ہیں ایک جدید کتب خانے کا قیام بچوں میں متعلق کتب کا ذوق پیدا کرنے کے لئے باقاعدہ کلاسیں مناقض کی جاتی ہیں آٹھ اور ڈیزائننگ کی صلاحیتوں کو نمائع کرنے اور پروان چڑھانے کے لئے ایک مستقل آٹھ گیلری کا قیام والدین اور سٹاف کا مستقل رابطہ مستقل بنیادوں پر پیرنٹس ٹیچرز میٹنگز وسیع کھیلنے کا میدان انٹرنیشنل لیول کے سپورٹس کوچس کے زیرے نگرانی سویمنگ فوٹبال کرکٹ اور دیگر صحت افضاہ گیمز خوبصورت سویمنگ پول ٹرانسپورٹ کی سہولت نساب تعلیم و اہداف اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لئے ماہرین تعلیم کے زیرے نگرانی ایک ایسا نساب تعلیم مرتب کیا گیا ہے جس میں بچوں کے لئے ان کی عمر کے لحاظ سے تربیتی اہداف مقرر کرنا تاکہ بچے کی روحانی اور اخلاقی تربیت ہو سکے اور تخلیقی صلاحیتوں کو جلا ملے دوران تعلیم ایسے مواقع فراہم کرنا جس سے بچے میں خود اعتمادی نظم و ذکر اور قائدانہ صلاحیتیں اجاگر ہوں اور انہیں بعمل مسلمان اور سچا پاکستانی بنایا جائے تاکہ وہ تمام چیلنجوں کا مقابلہ کر سکیں بچوں کو دینی معلومات اور تربیت عملی تعلیمی مشقوں کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے تربیت کے نساب میں ابتدائی عمر سے تمام ابوابع قائد فقہ اخلاق و آداب سیرت مسنون دعائیں اور تاریخ پر ان کی عمر کے لحاظ سے توجہ دی جاتی ہے ایسا تعلیمی نظام جو فری سکول سے لے کر یونیورسٹی لیول تک شرعی تقاضوں سے ہم آہنگ ہو حضرات اکابر جامعہ کے مشورے سے ہرا فاؤنڈیشن سکول میں اسلامی نظام تعلیم سے ہم آہنگ مکمل نظام تعلیم قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے مرحلے میں ہرا فاؤنڈیشن سکول کے تحت پری ایلیمنٹری جونئر او اور اے لیول تک تعلیم و تدریس کے لیے کام شروع کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل و کرم اور اکابرین کی دعاوں سے دوسرے مرحلے میں جامعہ دارالعلم کراچی کے محفوظ اور پرامن محول کے اندر ہرا ایجوکیشن سٹی اور سپورس کمپلیکس کے منصوبوں پر تعمیراتی کام جاری و ساری ہے جس میں یونیورسٹی لیول تک مختلف شعبہ جات کا قیام فیش نظر ہے جس میں قانون معاشیات بزنس منجمنٹ سائنس اور ٹیکنالوجی انجینئرنگ اور میڈیکل کے شعبوں کی تعلیمات شامل ہیں ان تمام شعبہ جات کے لیے پانچ امارتیں مختص کی گئی ہیں اور اب اللہ کے فضل و کرم اور حضرات اسادزہ کرام کے دعاوں کی بدولت او اور اے لیول بنین کے لیے مختص کی گئی بلڈنگ کے دو فلور کا کام تقریباً مکمل ہو گیا ہے جس میں الحمدللہ تعلیم کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے ان تمام بلڈنگز میں ہر بلڈنگ تقریباً ایک لاکھ تیس ہزار سکائر فٹ کا احادہ گھیرے ہوئے ہیں ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے اندازن پینتالیس کروڑ روپے کی مالیت درکار ہے تاکہ مسکورہ بالا منصوبوں کو حتمی و عملی شکل دینا ممکن ہو سکے ان تمام منصوبوں کا مقصد یہ ہے کہ جامعہ دار العلوم کراچی میں زندگی کے تمام بنیادی شعبوں کی تعلیم مذہبی ہم آہنگی کے ساتھ دی جا سکے جس کے لیے آپ حضرات کے خصوصی تعاون اور دعاوں کی ضرورت ہے تاکہ یہ تمام منصوبے پایا تکمیل کو پہنچ سکیں پھر تیسرے مرحلے میں اس نظام تعلیم کو ملکی و غیر ملکی بین الاقوامی سطح پر بھی متعارف کروایا جا سکتا ہے جس میں مختلف جگہوں پر ہم خیال لوگوں کے ساتھ اشتراک عملی یا فرنچائزنگ کے ذریعے اس کام کو مزید پھیلایا جائے ذریعہ ابلاغ دور حاضر میں ذریعہ ابلاغ کو جو اہمیت حاصل ہو چکی ہے اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اسی مقصد کے تحت الحمدللہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں واقعہ حیرہ فاؤنڈیشن سکول کے تحت ایک آلہ میار کے حامل ریکارڈنگ روم کا قیام عمل میں لائے جا چکا ہے تاکہ صدائے جامعہ کو حد تلبسہ اختار عالم میں دعوت و تبلیغ اور ارشاد و اصلاح کی غرص سے نشر کرنا ممکن ہو سکے مروجاتین اہم زبانوں اردو انگلش اور عربی میں ان نشریات کو بہتر سے بہتر اور مفید انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ عوام سے لے کر خواس ہر طبقے کے لوگوں کے لیے استفادہ ممکن ہو سکے دوسرے مرحلے میں انشاءاللہ اکابر کی اجازت اور ان کی رہنمائی میں ایف ایم تعلیمی ریڈیو کے لائنسس کا حصول اور اس کے بعد ویڈیو پروڈکشن ہاؤس اور ٹی وی چینل کے اجراح کی کوشش کی جائے گی حیرہ اکیڈمی موجودہ دور میں اس بات کی ضرورت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ درس نظامی کے طلبہ فارغ التحصیل علماء کرام اور متخصصین کو ایسے مختصر علمیات کورسز کی سہولت فراہم کی جائے جس میں وہ انگریزی معاشیات ریاضی اکاؤنٹنگ اور دیگر اصری مضامین پڑھ کر میٹرک اور اس کے بعد کی کلاسوں کے امتحانات دے کر آسانی سے کامیابی حاصل کریں تاکہ ان علماء کی افادیت میں مزید اضافہ ہو اور وہ مختلف طبقوں میں آسانی سے کام کر سکیں الحمدللہ ہرا فاؤنڈیشن میں ایسے اصحاظ اکرام موجود ہیں جو شام کے وقت میں یہ خدمت سر انجام دے کر طلبہ کی اس ضرورت کو با آسانی پورا کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے کام شروع کر دیا گیا ہے سینٹر فور اسلامک اکنومکس جدید دور کے تقاضوں کے پیش نظر حضرات اکابر کی سربراہی میں الحمدللہ ایک بہت ہی عالی میار کے حامل اسلامی معاشی ادارے سینٹر فور اسلامک اکنومکس کی بنیاد 22 اگست 1992 کو رکھی گئی جس کا مقصد معاشرے میں مروجہ سودی نظام کے تحت معاملات کو اسلام کے درخشندہ فقہی قوانین کی روشنی میں حل کرنا اسلامی نقطہ نظر سے معاشی مسائل کا جائزہ لینا تحقیقی کانفرنسس کا انعقاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس طور پر تربیت فراہم کرنا جس سے مروجہ بینکنگ سسٹم کو جاننے اور سمجھنے والے ایسے لوگ تیار ہوں جنہیں اسلامی معاشی نظام کی بنیادی تعلیم دی جا سکے حضرات اکابر کی سربراہی میں تقریباً تیرہ سال کے طویل عرصے سے اس میدان میں نمائی مقام حاصل کر چکا ہے اور اب حیرہ فاؤنڈیشن کے ساتھ اشتراک عملی کا معایدہ ہوا ہے جس میں حیرہ فاؤنڈیشن کے ذمہ افرادی قوت کی فراہمی اکاؤنس اخراجات کا تخمینہ فی سٹرکچر مارکٹنگ سینٹر فور اسلامی اکنومکس کے زیر نگرانی مختلف پروجیکٹ کے لیے معاوینین سے رابطہ کرنا شامل ہے نمائیہ سطح کے کامیاب اور بڑے ادارے جیسے احسان ٹریسٹ آئی بی اے رفاہ یونیورسٹی لمس انسیف آئی آر ٹی آئی کے ساتھ مشترکہ لائے عمل کی بنیاد پر نسابی کورسز ڈیزائن کرنا دخلجات اور امتحانات کا نظم مرتب کرنا ورکشوپس اور کانفرنسز کا انعقاد کرنا بڑے شہروں میں بہمی معاونت کی بنیاد پر شعبجات کا قیام بھی شامل ہے حیرہ فاؤنڈیشن سکول کا کردار ان تمام مقاصد کے حصول کے لیے افراد کار مہیا کرنا ایک اکیڈمک کمیٹی کا انعقاد کرنا جو مستند علماء اکرام کی مشاورت سے سینٹر فور اسلامیک اکنومکس کا تعلیمی نساب مرتب کرے گی الحمدللہ ان خطوط پر کام بھی شروع کر دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنی رضا کے مطابق یہ سارے مقاصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے تمام کارکنان و معاونین کے واسطے صدقہ جاریہ اور فلاح دارین فرسول اللہ جبريل اتا لیلت قدر وصفا فرسول اللہ جبريل اتا لیلت قدر وصفا من مار حراق شعب و تلق في كل الارجا من مار حراق شعب و تلق في كل الارجا موسیقی 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 موسیقی